جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں وہ چلتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے غالب دنیا میں واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزا دیتا ہے لاہور کی بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری طرف سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے عورتیں پیدائشی مہنتی ہوتی ہیں اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ صرف بارہ فیصد خواتین خوبصورت پیدا ہوتی ہیں باقی اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کرتی ہیں مونگ کھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا ختم کیسے کرے مسلمان ہمیشہ ایک عملی قوم رہے ہیں وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے زبا کر کے کھا نہ سکے مرد عشق و عاشقی صرف ایک مرتبہ کرتا ہے دوسری مرتبہ آیاشی اور اس کے بعد نری آیاشی پرائیویٹ ہسپتال اور کلینک میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرہوم کی جائداد جمع جتھا اور بینک بیلنس کے بٹوارے پر پسیمانگان میں خون خرابہ نہیں ہوتا کیونکہ سب ڈاکٹروں کے حصے میں آ جاتے ہیں آسمان کی چیل چوکھٹ کی کیل اور کوٹ کے وکیل سے خدا بچائے ننگا کر کے چھوڑتے ہیں گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور باس سے کیا جاتا ہے جو ملک جتنا غربت زدہ ہوگا اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا جب شیر اور بکری ایک ہی گاڑ پر پانی پینے لگیں تو سمجھ لو کہ شیر کی نیت اور بکری کی اکل میں فطور ہے مرد کی پسند وہ پولیسرات ہے جس پر کوئی موٹی عورت نہیں چل سکتی ہماری گائیکی کی بنیاد دبلے پر ہے گفتگو کی بنیاد گالی پر گالی، گنتی، سرگوشی اور گندہ لطیفہ تو صرف اپنی مادری زبان میں ہی مزہ دیتا ہے دشمنوں کے حسبِ عداوت تین درجے ہیں دشمن، جانی دشمن اور رشتدار بڑاپے کی شادی اور بینک کی چوکداری میں ذرا فرق نہیں سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے عورتی ایڑی اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے کسی نہ کسی مرد کی ناکھ ضرور نکلے گی اس زمانہ میں سو فیصد سچ بول کر زندگی گزارنا ایسا ہی ہے جیسے بجری ملائے بغیر صرف سمٹ سے مکان بنانا مسلمان لڑکے حساب میں فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتے ہیں پاکستانی افاؤں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سچ نکلتی ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جسے ماضی یاد نہیں رہتا اس کی زندگی میں شاید کبھی کچھ ہوا ہی نہیں لیکن جو اپنے ماضی کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا وہ یقیناً لوفر رہا ہوگا نشہ اور سوانے حیات میں جو نہ کھلے اس سے ڈرنا چاہیے انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمی عام چوس رہے ہوں بے سبب دشمنی اور بدصورت عورت سے عشق حقیقت میں دشمنی اور عشق کی سب سے نحالس قسم ہے یہ شروع ہی وہاں سے ہوتے ہیں جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا محسوس کروگے اتنا ہی لگتا چلا جائے گا